محضر ناظرین اے کرام اسلام علیکم آج میری یہ ویڈیو جو ہے اس کا ٹاپک ہے بینی فیٹس آف وائلڈ ایگ یعنی کہ سرجیوں کا موسم چل رہا ہے اور اس سرجیوں کے موسم میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وائلڈ ایگ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں وہ ان لوگوں کا یہ پرپس ہوتا ہے کہ یہ جو سرجیوں کے موسم میں جو ایگ ہے وائلڈ ایک جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ گرم ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ باڈی کو گرم رکھنے میں جو ہے بڑی معاملت اور ہیلپ کرتا ہے یہ لوگ اس پرپس سے جو ہے وہ زیادہ ایگ کا استعمال کرتے ہیں خصوصی طور پر سرجیوں میں لیکن آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو وائلڈ ہارڈ ہے گئے ایک ہوتا ہے یہ لو پارٹ آف ایک اور ایک ہوتا ہے وائٹ پارٹ آف ایک ایک کے دو حصے ہوتے ہیں جو زردی ایک کی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ خطرناک ہے اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہو سکتی ہیں اس کے اندر کولیسٹرول بھی آئے وہ ہرڈ پرابلم بھی کروا سکتا ہے لیکن جو وائٹ پارٹ آف ایک ہے جس کو ہارڈ ایک آ جاتا ہے ہارڈ وائلڈ ایک جو ہے وہ بڑا ایفیکٹیو ہے نہ صرف سردیوں کے اندر ایفیکٹیو ہے بلکہ وہ گرمیوں میں بھی جو بڑا اثر رکھتا ہے بڑا فائدہ ہے اس کا یہ جو ہے وہ لین پروٹین میں جو ہے وہ رچ ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ لین پروٹین جو ہوتی ہے اس میں بالکل بھی کیلریز جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں تو کیلریز کم ہونے کی وجہ سے یہ جو وائٹ ایک ہے اگر آپ کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہے اور وزن کم نہیں ہو رہا تو یہ جو سفیدی ہے اندے کی یہ گرم اندے کی جو سفیدی ہے اس کا زیادہ استعمال کریں تو اس کے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کی جو بڑی کی جو فیٹ ہے یا جو چربی ہے وہ بالکل بھی باستہ آستہ آستہ جو ہے وہ زائل ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے وزن میں کافی اتک کمی واقع ہوگی تو یہ جو ہارٹ وائلڈ ایک ہے جو ہارڈ ایک ہے یعنی کہ جو وائٹ پارٹ ایک ہے وہ وائلڈ جو ایک ہے یہ بڑا جو ہے وہ ویٹ لاز کے حوالے سے بڑی ہے کہ اہمیت اور امپارٹنس رکھتا ہے تو نہ صرف ویٹ لاز کے حوالے سے بلکہ اگر پرگننٹ لیڈی ہے تو وہ پرگننٹ لیڈی جو ہے وہ پرگننسی کے دوران جو ہے اس وائٹ پارٹ ایک کا جو ہے وہ وائل کر کے زیادہ استعمال کرے اور اس زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے جو بچہ اس کے پیٹ کی اندر آئے ان کے ٹیتھ کو بڑی قوت اور طاقت ملے گی ان کے بونز کی گروت میں جو ہے وہ بڑی قوت اور طاقت ملے گی ان کے آنکھوں کی بین کے اندر جو ہے وہ بڑی طاقت ملے گی ان کے کانوں کی سماعت میں جو ہے وہ بڑی قوت پیدا ہوگی ان کی اسکن کے وائٹننگ کے حساب سے جو ہے وہ بڑا اس وائٹ پارٹ آف ایک کا جو ہے وہ بڑا اثر ہوگا اور وہ بیبی کی جو ڈیفلپمنٹ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑی حد تک یہ جو ہارڈ وائٹ پارٹ آف ایک جو ہے وہ وائلڈ ایک جو ہے وہ یہ بڑا اثر رکھتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ اس کے اندر ایسے ایلیمنٹس بھی موجود ہوتے ہیں جو ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کے بولنے کے پاور کو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں ایسے ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں جو ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کے دماغ کو قوت اور طاقت پیدا کرتے ہیں آپ کے دماغ کی جو میموری پاور ہے اس میں جو ہے وہ بڑی حد تک اضافہ کرتے ہیں دماغ کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں جن کو نیرانز کہا جاتا ہے ان نیرانز کو آکسیجن فرام کرنے کے حساب سے یہ جو ہارٹ بوائلڈ وائٹ پارٹ آف اے گئی ہے بڑا جو ہے وہ ایفیکٹیو اور فائدہ مند ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ریڈیوز دا کولیسٹرول لیویل یہ جو وائٹ پارٹ آف بوائلڈ ہے گئی یہ آپ کے کولیسٹرول کی لیویل کو جو ہے وہ کم کرنے میں بڑا ایفیکٹیو ہے اور یہ جو کولیسٹرول کے ساتھ ساتھ جو ٹرائیکل سرائٹس ہوتی ہیں وہ کم ہوں گی اور جو ہیومن فرینڈ کولیسٹرول ہوتا ہے جس کو ایس ٹی ایل کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ اضافی کرنے میں بڑا رول پلے کرتا ہے یہ جو ہارڈ وائلڈ ہے گئے یہ بڑا اثر رکھتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ سورس آف کولین ہوتا ہے سورس آف کولین یعنی کہ کولین نے بہت زیادہ موجود ہوتی ہے اور کولین آپ کو پتائے کہ اس ایمپارٹنٹ پار دہ سیلیولر مینٹیننس انڈ گروت یعنی کہ باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں ان سیلز کی گروت کے لیے کولین بڑی ایفیکٹیو ہے تو اس حساب سے جو ڈائیبیٹک لوگ ہوتے ہیں ان کے باڈی کے سیلز یا باڈی کے ٹیشوز جو ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں ان کا جو ویسکیولر سسٹم ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہونا شروع ہوتا ہے اور اسے ڈائیبیٹک لوگوں کو جو ہے وہ ڈائیبیٹک فٹ ہونے کے چانسز بڑے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ لو سنسیشن ہو جاتی ہے پاؤں کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ بلٹ سپلائی بھی پاؤں کے اندر کم ہوتی ہوئے نر سپلائی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ ڈائیبیٹک پیشنٹس جو روزانہ ہارٹ بوائلڈ ہارڈ کا جو ہے حصہ کھاتے ہیں یعنی کہ وائٹ پارٹ آف بوائلڈ کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کم سے کم ایک سے دو ٹائم جو ہے وہ دن کے اندر اگر استعمال کرتے ہیں تو ان میں جو پاؤں کی سنسیشن ہوتی ہے جو پاؤں کی ٹنگلنگ ہوتی ہے جو پاؤں کے اندر جو پنننگ وغیرہ ہوتی ہے یا پاؤں کی جو جلن وغیرہ ہوتی ہے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ جن لوگوں کی شگر جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہو پاتی اور وہ یہ ہسٹری دیتے ہیں کہ ہم انسولن کا یوز کرتے ہیں یا انٹی ہائپر گلائسیم ایک ڈرگز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہماری شگر کنٹرول میں نہیں ہوتی ایون ایسا تک کہ ہم پریز بھی زیادہ کرتے ہیں لیکن شگر کنٹرول میں نہیں ہو رہی تو ایسے لوگوں کے لیے میں یہ تجویز کروں گا کہ یہ وائٹ پارٹ آف ایک جو ہے یہ بوائل کر کے یہ استعمال کریں دن میں دو سے تین مرتبہ اور اس سے جو ہے وہ آپ کی شگر جو ہے وہ آسانی سے کنٹرول میں ہو جائے گی اور آپ جو ہیں وہ کافی حد تک نارمل لائف گزارنے کے قابل بن جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ جو ہارڈ بوائلڈ ایک ہے ہارڈ بوائلڈ ایک جو ہے اس کے اور بھی کافی جو ہیں وہ فوائد ہیں یہ جو ایک ہے اس کے اندر جو ہے وہ لیوٹین اور زی زینتین جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور یہ لیوٹین اور زی زینتین جو ہے وہ یہ انٹائی آکسیڈنٹ کا رول جو ہے وہ فلے کرتی ہیں اور انٹائی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہ جو وائٹ وائلڈ ایک جو ہے یہ آپ کا جو باڈی کے اندر جو ہے وہ ایک انٹی انفلیمیٹری رول ادا کرتا ہے تو انٹی انفلیمیٹری رول ادا کرنے کی وجہ سے اس کے استعمال کرنے سے آپ کو آنکھوں کی بیماریوں میں کافی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے آپ کے دماغ کی کافی بیماریوں میں جو ہے وہ کافی حد تک کمی واقع ہو سکتی ہے آپ کو گبھی ڈپریشن نہیں ہو سکے گا آپ کو جو ہے وہ آلزائیمر ڈیزیز جو ہے ان کے چانسز کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں ڈیمینشا جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے تو اس کے استعمال کرنے سے ایسے لوگوں کا بلڈ پریشر جو ہے وہ آسانی سے کسی بھی جو ہے انٹی ہائپرٹینسیوے ڈرگ کے استعمال کرنے سے ان لوگوں کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو سٹروک یا سیریبرو ویسکیولر ایکسیڈنٹ کی رسک پر ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی یہ رسک جو ہے وہ کافی حد تک منیمائز ہو جائے گی اور ان کے سٹروک ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کو چیسٹ انفیکشن نہیں ہوں گے جو وائٹ وائلڈ ایگ استعمال کرتے ہیں کیونکہ چیسٹ انفیکشن کے حساب سے نمونیا ہے ٹی بی ہے ڈیفٹیریا ہے خناک ہے یا ایسے کسم کی جو بھی چیزیں ہیں وائرل انفیکشن ہو فنگل انفیکشن ہو ویکٹیریل انفیکشن ہو وہ کافی حد تک اس انڈے کے استعمال سے جو ہے وہ اس کے نہ ہونے کے چانسز ہیں اور کافی آپ جو ہیں وہ ایک ہیلڈی زندگی گزار سکتے ہیں اور یہ جو وائلڈ ہارڈ ایک جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ کافی کامبینیشن ہوتی ہے کافی ہیلڈی ایلیمنٹس ہوتے ہیں لائک پروٹین ہوتی ہے کولین ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں ایجنگ پروسیس کو روکنے میں یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ایج کم ہوتی ہے لیکن ایج بڑھنے سے پہلے ہی ایسے لوگوں کو رنکلس آ جاتے ہیں ایسے لوگوں کو آئی سائٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے اندر جو ہے وہ کافی بیماریاں پیدا ہو سکتے ہیں یعنی ایجنگ پروسیس جو ہے وہ زیادہ انکریز ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ اگر یہ ہارڈ بوائلڈ ایک استعمال کریں گے تو ان لوگوں کے ایجنگ پروسیس کو کافی حد تک جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے اور ایک جو لارج بوائلڈ اے گئے اس کے اندر جو نیوٹریشن موجود ہے اس کے اندر جو کیلریز ہیں وہ سیونٹی ایٹ کیلریز ہیں ٹوٹل فیٹ جو ہے وہ پائی گرامز موجود ہوتی ہے سیچوریٹڈ فیٹ جو ہوتی ہے وہ ٹو گرامز تک موجود ہوتی ہے کولیسٹرول جو ہوتا ہے وہ ون آنڈرڈ ایٹی سیون میلی گرامز تک ہوتا ہے سوڈیم جو ہوتا ہے وہ سکسٹی ٹو میلی گرامز تک ہوتا ہے اور کاربوائیڈڈ جو ہوتا ہے وہ پن گرام یہ میں ایک فل آنڈے کی بات کر رہا ہوں لیکن جو وہ وائٹ پارٹ آف ایک ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیلریز بلکل بھی کم ہے اس کے اندر کولیسٹرول بلکل بھی نہیں ہے تو اس حساب سے جو ہے ہارڈ بوائلڈ اے گیس آل سو اے سورس آف وائٹامین ڈی کیلشم اینڈ آئیرن اس کے اندر جو ہے وائٹامین ڈی کا بہت زیادہ مختار موجود ہوتا ہے کیلشم موجود ہوتا ہے آئیرن موجود ہوتا ہے تو آئیرن ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اینے میں آپ کو کافی حد تک روکنے میں جو ہے وہ بڑی مدد برام کرتا ہے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حمیر ناصر و السلام علیکم